بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحبہ ہے نصرین آسیہ ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میں آپ کی ویڈیوز فولو کرتی ہوں شنایا شایانا آئیزہ نام کا مطلب بولو آپ کے ریپلے کے لیے میں انتظار کر رہی ہوں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو نام آپ نے پوچھے ہیں ان میں پہلا نام ہے شنایا شنایا جو لفظ آپ نے پوچھا ہے بڑشین کے ساتھ یہ ہم نے کافی تلاش کیا اردو، عربی، فارسی تینوں ڈکشنریوں کے اندر اس کو ہم نے دیکھا لیکن تلاش بسیار کے باوجود یہ شنایا لفظ ہم کو بڑشین سے یہ نہیں مل سکا یہ ایک محمل نام معلوم ہوتا ہے بیمارہ نام معلوم ہوتا ہے البتہ اس کی جگہ سنایا سا کے ساتھ میں یہ لفظ ہم کو ملا ہے سنایا اور سنایا کے معنی آتے ہیں سامنے کے چار دانت اوپر کے دو، نیچے کے دو یہ جو سامنے کے چار دانت ہوتے ہیں ان کو سنایا کہتے ہیں تو سنایا نام رکھ سکتے ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے وہ بھی اتنا اچھا نام نہیں ہے اور اس طریقے سے شنایا جو لفظ ہے بڑشین کے ساتھ وہ کتابوں میں نہیں مل پایا ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ یہ نام نہ رکھا جائے اس کے بجائے کوئی اچھے معنی کا نام رکھ لیں دوسرا نام اس کے ساتھ آپ نے پوچھا ہے شایانہ شایانہ یہ غالباً شایان سے ہے اردو زبان کے اندر شایان بولتے ہیں لائق، مناسب، موزون یہ بولتے ہیں یہ چیز اس کے شایان شان ہے یہ چیز اس کے لائق ہے تو شایان کو لائق بولتے ہیں اسی سے یہ معنی کا سیغہ شایانہ بنے گا شایانہ تو شایانہ کے معنی ہوں گے لائق، مناسب، موزون یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں تو شایانہ کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے شایانہ نام ہم رکھ سکتے ہیں یہ نام معنی کے اعتبار سے درست ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے یہ نام رکھ لیں تو کوئی حرز نہیں ہے تیسا نام اس میں پوچھا ہے آئیزہ آئیزہ کے بارے میں میں ایک ویڈیو مستقل بنا چکا ہوں صرف آئیزہ ہی کے دام سے اس میں اس کا صحیح تلفز بھی بتلایا ہے چونکہ آئیزہ ایک زا کے ساتھ ہوتا ہے زا کے ساتھ جو آئیزہ ہوتا ہے اس کے معنی آتے ہیں مفلس کے تنگ دست عورت مفلس عورت اور ایک آئیزہ نام ہوتا ہے ذال کے ساتھ آئیزہ اور ذال سے جو آئیزہ ہوتا ہے وہ نام معنی کے اعتبار سے اچھا ہے اس کے معنی آتے ہیں اللہ کی پناہ میں آنے والی تو آئیزہ نام ہم رکھ سکتے ہیں ذال کے ساتھ میں ذا کے ساتھ ہی ہم نہ رکھیں باقی یہ جو نام آپ نے پوچھے ہیں شنایا یا شایانا بہتر یہ ہے کہ ان کے بجائے ہم نیخ خاتین کے نام رکھیں صحابیات کے ناموں پر اپنی بچی کا نام رکھیں یہ ہمارے لئے اور زیادہ بہتر ہے اور زیادہ بائیت برکت ہے فقط واللہ خوالم